میں ہوں آپ کا گڑلک گروہ کمل لندلال اور میں آپ سبھی درشکوں کا سواگت کرتا ہوں انڈیا نیوز کی خاص پرستو تھی گڑلک گروہ میں گڑلک گروہ میں ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے بات کریں گے آج کے گڑلک منطر کی ایک ایسا منطر جو آپ کی جیون میں بڑا بدلاب لے کر آتا ہے ایک ایسا منطر جو آپ کی جیون کو سخی سمرد اور سفل بناتا ہے اور آج کا گڑلک منطر تو بہت خاص ہونے جا رہا ہے کیونکہ پروی بھی بہت خاص ہے ونائک چتھورتی کا پروہ ہے اور حریدرہ گنپتی نام سنا ہے آپ نے پیلے رنگ کے گنیش ایک ایسے گنیش جو ہر تانترک کارے کی کاٹ کر دیتے ہیں جو ہر کسی کو ستمبھن میں لے لیتے ہیں تو کوپی پین لے کر کے نوٹ کر لیجے آج کا گڑلک منطر جو منطر ہے یہ بہت خاص ہے پھر سے بتا رہا ہوں آپ کو اور اسی کے ساتھ جڑاوہ ہے آج کا ہمارا گڑلک کو پائی دیکھیں کیا کیجئے ایک روٹی لے لیجے روٹی پر شہد سے شترو ہنٹا لکھ لیجے یا آپ نے شترو کا نام لکھ لیجے اور اسے گنپتی پر چڑھا دیجے اور چڑھانے کے بعد میں اس کو گائے کو کھلا دیجے آشوست کر رہا ہوں آپ کا جو شترو ہوگا نا نا تمستق ہو جائے گا تیتالیس دن کے بھی تربیتا ہے تو دوستوں آج گڑلک سپیشل میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں بہت خاص وشہ پر بہت خاص وشہ پر آج کا گڑلک سپیشل جو ہے اس میں ہم بات کریں گے ہلدی کے خاص ٹوٹ کے کیونکہ دن ہی ایسا ہے پیلی چیزوں کا دن ہے تو ہلدی کے خاص اپائے جیون سے دکھوں کو دور بھگائے جیان ہلدی ہمارے جیون میں کتنی زیادہ استعمال کی جاتی ہے سپیشلی بھارتیوں کے لیے ہر سبجی میں ہلدی ہوتی ہے لیکن یہی ہلدی ہر ادرا کہلاتی ہے اس میں ہری بسے میں پوری جانکاری دیں گے آپ کو ہلدی کے خاص اپائے جیون سے دکھوں کو دور بھگائے لیکن سب سے تہلے بات کریں گے آج کے پنچان تو آج دن ہے گروہار کا تاریخ 23 فروری دوہزار تیس فاغن شکل چطورتھی پر چندربا مین اراشی اور ریویتی نکشتر میں رہیں گے نن کا شبھنک رہے گا پانچ شبھرنگ رہے گا ہرا شبھدشا اتر رہے گی رہو کال رہے گا دوپہر کو ڈیڑھ بجے سے لے کے شام کو تین بجے تک بھدرا رہے گی دوپہر کو دو بچ کر تیس منٹ سے لے کر کے رات کو ایک بچ کر تینتیس منٹ تک سروارت سدھی اور روی یوگ یہ دونوں یوگ رہیں گے دن رات اور کیونکہ ونائک چطورتی ہے تو اس لیے دن کا مہورت بہت خاص ہوتا ہے تو دن کا جو سب سے شب مہورت ہے وہ ہے صبح گیارہ بچ کر چھبیس منٹ سے لے کر دوپہر کو ایک بچ کر اٹھائیس منٹ تک اور وشیش کیا ہے فاغون کی ونائک چطورتی ہے گانپتی کا وشیش دن ہے اور اسے گروواری فاغون ونائک چطورتی بھی کہا جاتا ہے دشاشول دکشن دشاہ میں رہے گا کیونکہ گرووار کا دن ہے تو ایسے میں دکشن دشاہ کی یاترہ سے بچیں اگر یاترہ کرنا بہت ضروری ہو تو کیسر سے تلک کر کے گھر سے نکلا تو دوستوں اب بات کریں گے راشی فل کی بتائیں گے آپ کو بارہ راشیوں کے جیون کا حال بتائیں گے آپ کو میش سے لے کر مین راشی کا راشی فل راشی نسار اپائیوں کے ساتھ میں ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں گے راشی نساری آپ کا شبھنگ اور شبھنگ بھی تو چلیے راشی فل کی شروعات تو چلیے بات کرتا ہے پہلی راشی میش اینی ایریس کی میش راشی والوں آپ کے کریئر میں ترقی کے نئے راستے کھلتے بے نظر آتے ہیں کسی پرانے دوست سے آج آپ کی ملاقات تو ہونے کی سمبھاونا ہے کاروبار میں کوئی بڑی ڈیل آپ کو حاصل ہو سکتی ہے بس جلد بازی میں کوئی بھی مہتوپون کام کرنے سے آپ کو بچنا ہوگا اور بڑے نرنے لینے سے آپ کو بچنا ہوگا اس راشی کے جو چھاتریں ہیں ان کا من پڑھائی میں لگا رہے گا بس ایک چھوٹا چھوپائی کیجئے پانی میں پیلی سرسوں ڈال کر گھر میں چھڑکاپ کریں شبھنگ آپ کے لئے پانچ رہے گا شبھرنگ رہے گا حرام بات کریں گے دوسری راشی بریش یعنی ٹورس کی بریش راشی کسی کام میں اچانک سفلتہ ملنے کی سمبھاونا آپ کو ملتی ہے پورے دن آپ نئی اورجہ سے بھرے رہ سکتے ہیں آفیس میں آپ کے کام کی تاریف ہونی پکی ہے آج کاروبار میں تیزی بھی آئے گی لاب کے انیک سندر افسر آپ کے ہاتھ آ سکتے ہیں پریبار میں کسی سے متبھید ہونی کی سمبھاونا ہے بس ایک چھوٹا سوپائے کریں ٹویلیٹ میں ہلدی پاوڈر تھوڑا سا فلش کر دیں شبنگ آپ کے لئے دو رہے گا شبنگ رہے گا سفی تیسری راشی مِثُن یعنی جیمن آئی کی بات کریں گے مِثُن راشی والوں نوکری میں پروموشن کے یوگ بنتے ہوئے نظر آتے ہیں دھرم کرم میں آج آپ خوب روچی لے سکتے ہیں چوری ہونے کی سمبھاونا ہے میند عدق ہونے سے سواستے تھوڑا کمزور ہو سکتا ہے بس ایک چھوٹا سوپائے کیجئے کسی گریب محلہ کو بے سندان کیجئے شبنگ آپ کے لئے ایک رہے گا شبنگ رہے گا لال دوستو آج گڑلہ کے سپیشل میں ہم بات کر رہے ہیں ہلدی کے خاص ہپائے جیون سے دکھوں کو دور بھاگائے دیکھیں آئیروید میں ہلدی کو عوشدی مانا گیا ہے ہندو دھرم میں بھی ہلدی کو اتیادک پویتر مانا گیا ہے یہ بھگوان وشنوں کا ہی روپ مانا جاتا ہے پوجا پاٹ اور ہر دھارمک کارے میں ہلدی کا استعمال کیا جاتا ہے جوتش شاستر میں ہلدی سے جڑی بہت ساری مہترپن باتیں بتائی گئے ہیں ہلدی سہت بھاگے سوندر آدھی انیک شیطروں وہ پرباویت کرتی ہے ہلدی کا اپٹن بھی لگاتے ہیں لوگ ہلدی پیپل پر بھی چڑھائی جاتی ہے گھنپتی بھی ہلدی سے پرسند ہوتے ہیں اور ہلدی کھانے سے امیونٹی فاور بھی بڑھتی ہے تو آہی یہ جانتے ہیں کہ ہلدی کے خاص اپائے جیون سے دکھوں کو کیسے دور بھگاتے ہیں دیکھیں اگر آپ کے کارشتر میں بادہ آ رہی ہے اور اسے آپ دور کرنا چاہتے ہیں تو ایسے میں کیا کریں بھرس پتیوار کے دن گھنپتی پر ہلدی کی گانٹ کی مالا عربیت کر دیجئے اگر آپ آرتک سرکشہ چاہتے ہیں تو ایسے میں کیا کریں شکل پکش کی اشتیمی تیتھی کو مہا لکشمی پر ہلدی کی گانٹ چڑھائیں اور چڑھیوی گانٹ کو لال کپڑے میں باندھ کر تیجوری میں رکھ دیجئے اگر آپ کا پیسہ کہیں فز گیا ہے اور آپ اسے بھے دھن کی پرابتی کرنا چاہتے ہیں تو ایسے میں کیا کریں ہلدی سے رنگے اکشت مہا لکشمی پر چڑھائیں اور اسے لال کپڑے میں باندھ کر گھر کی دکشن دشا میں چھپا کے رکھتے ہیں اگر آپ دامپتے کلے سے پھیڑ رہتے ہیں پتی پتنی کے بیچ میں منموٹاپ چلتا ہے تو ایسے میں کیا کریں سرسوں کے تیل میں تھوڑی ہلدی ڈال کر روز شام کے سمیں گھر کے کندر میں دیپک جلائیں پوری جانکاری دیں گے آپ کو ہلدی کے خاص اپائے کے بارے میں لیکن ابھی سمیں اگلی تین راشیوں کا بات کریں گے چوتھی راشی کرک یعنی کینسل کی کرک راشو ہر کسی پر بھروسہ نہ کریں اپنی بھاشا پر سہیم رکھیں رشتوں میں اتار جڑھا کی اسطیتی بنی رہ سکتی ہے چھاتروں کو پڑھائی میں زیادہ محنت کرنی پڑ سکتی ہے اس راشی کے جو کپڑوں کے کاروباری ہیں ان کو بڑا لاغ ہوتا وہ دکھائی دیتا ہے دوسروں کے کام میں دکھل اندازی سے آپ کو بچنا ہوگا اور ایک چھوٹا سوپائے کریں بھگوان وشنو پر پیلے فول چڑھائیں شبنگ ساتھ رہے گا شبنگ رہے گا سلیٹی پانچوی راشی سنگ یعنی ایک لیو کی بات کریں سنگ راشی بھالو آج آرتھیک ستیتی میں مضبوط ہی آ سکتی ہے کانونی ماملوں میں آپ کو سفلتہ ملتی بھی دکھائی دیتی ہے پتا کی سہت پر آپ کو دھیان دینی کی ضرورت ہے آپ کے روکے ہوئے کاموں میں گتی آ سکتی ہے چھوٹے بھائیوں اور دوستوں کا سہیوگ آج آپ کو مل سکتا ہے وہاں چلاتے سمیں آپ کو سترکتہ برتنی ہے اور ایک چھوٹا زوبائے کرنا کیا کرنا کلے کے پیڑ کے نیچے دیپک جلائیں شبھنگ آپ کے لیے چھے رہے گا شبھنگ رہے گا گلابی چھٹے راشی کنیا یعنی که ورگو کی بات کریں گے کنیا راشی بھالو سماج میں آپ کی پرتشتہ بڑھتی بھی دکھائی دی رہی ہے سماجی کاریوں میں آپ بڑھ چڑھ کر حصہ لے سکتے ہیں اچانک یاترہ کے یوگیو بنتے میں نظر آتے ہیں نوکری میں آپ کی جو آفیسرز ہیں اچھا دکاری ہیں وہ پرسند رہیں گے آپ سے جوکھم اٹھانے سے اور جلد بازی کرنے سے آپ کو بچنے کی میں سلحہ دیتا ہوں چھاتروں کو پرتیوگی پرکشاہ میں سفلتہ ملتی بھی دکھائی دیتی ہے بس ایک چھوٹا سوپائے کریں کسی گریب کنیا کو چنے دان کریں شبھنگ آپ کے لئے ایک رہے گا شبھرنگ رہے گا لال تو دوستو گوڑڑک سپیشل میں آج ہم بات کر رہے ہیں ہلدی کے خاص اپائے جیون سے دکھوں کو دور بھگائیں دیکھیں کارشیتر میں اگر آپ ترقی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے بھگوان لکشمی ناران پر برہسبتی وار کے دن ہلدی کی گانٹھیں چڑھائیں اگر آپ بدھیبل میں بردھی چاہتے ہیں تو ایسے میں دیوی سرسپتی پر چڑھیوی ہلدی سے روز اپنے مستق پر تلق کریں جیون سے اشبتہ اگر آپ دور کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے کیا کریں روز گنپتی جی پر ہلدی سے تلق کریں فوٹو پہ ہی اگر آپ آرثک سنکٹ سے جوج رہے ہیں اور اس سے مکتی پانا چاہتے ہیں تو ایسے میں اشتیمی تیتھی کو دودھ میں ہلدی ملا کر مہا لکشمی کا ابھیشیک کریں پوری جانکاری رہیں گے آپ کو ہلدی کے خاص اپائے جیون کی پریشانی کو کیسے دور بھگائیں گے لیکن ابھی بات کریں گے اگلی تین راشیوں کی بات کریں گے ساتھ بھی راشیت تلہ یا لیو براکی تلہ راشیو نوکری پیشہ لوگوں کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے پریوار میں کسی بات کو لے کر من مٹاو رہنی کی سمبھاونا ہے کاروبار میں خاص ویکتی سے ملاقات ہو سکتی ہے جیون ساتھی سے سمبند مدھور بنے رہ سکتے ہیں سواست آپ کا بہتر بننا رہ سکتا ہے بس ایک چھوٹا چھوپائی کیجئے وہ یہ کہ پیلی سرسوں پیٹ سے وار کر جلا دیں شبھنگ آپ کے لیے دو رہے گا شبھرنگ رہے گا سفین آٹھوی راشی بریشچے کی بریشچے کی بات کریں گے بریشچے کی راشی بریشچے کی بات کریں گے پروپٹی کے ماملوں میں آج آپ کو فائدہ ملتا بہ دکھائی دے رہا ہے آپ کے کاروباری شترو جو ہیں وہ پراست ہو سکتے ہیں آفیس میں آپ کے کام کی تاریف ہو سکتی ہے لوگوں کے بیچ آپ کی الگ ہی چھوی بن سکتی ہے آج بس دھن کے لیندین میں آپ کو ساوہ دھانی پرتنی میں سلحہ دیتا ہوں اور اپنی بھاشا پر تھوڑا سا کنٹرول رکھیں ایک چھوٹا سا پائے کریں ناغی پر کیسر سے تلک کریں شبھنگ آپ کے لئے پانچ رہے گا شبھنگ رہے گا ہرا نمی راشی دھنون یعنی کہ سجدیریس کی بات کریں گے دھنون راشی کاروبار میں بڑا منافع ہونی کی سمبھاونہ بن رہی ہے کسی ضروری کام میں بڑے بھائیوں کا آپ کو سیوگ ملنی کی سمبھاونہ کریئر میں کوئی اچھا افسر بھی آپ کو پرابت ہو سکتا ہے پتے پتنی کے بیچ سمبندوں میں مدھورتہ بڑھ سکتی ہے اور آپ کی ساماجک پرتشتہ میں بھی وردی ہوتی بھی دکھائی دی رہی ہے بس ایک چھوٹا سا پائے کیجئے گائے کو بیسن کا لڈو کھلائیے شبھنگ آپ کے لئے آٹ رہے گا شبھنگ رہے گا کالا تو دوستو آپ سمیں ہیں گوڑڑک سپیشل میں ہم بات کر رہے ہیں حلدی کے خاص اپائے جیون سے دکھوں کو دور بھگائیں دیکھئے اگر آپ بچوں کو بری نظر سے بچانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے کیا کریں سرسوں کے تیلے میں حلدی ملا کر بچے کی نابھی پر تھوڑا سا لگا دیں روز اگر آپ برے سپنوں سے پریشان ہیں روز آپ کو نائٹ ویز آ رہے ہیں تو اس سے بچانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے کیا کریں حلدی کی ایک گانٹ پر مولی باندھ لیں اور روز اس کو تکیے کے نیچے رکھ کر سوئیں اگر برہسپتی کی مہادشہ چل رہی ہے آپ کو نیگٹیو پیریڈ چل رہا ہے اور برہسپتی کے اشب پربھاؤں سے آپ بچنا چاہتے ہیں اس سے دور کرنا چاہتے ہیں تو ایسے میں کیا کریں برہسپتیوار کے دن چنے کی دال اور حلدی کا دان کریں اگر آپ منچاہ جیون ساتھ ہی پرابت کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے کام کریں کچھا سوٹ آتا ہے کچھے سوٹ کو حلدی سے رنگ لیں اور پیپل پر گٹھان لگا کر پیپل کی ایک سو آٹھ پر اکرمائیں لیتے ہوئے پیپل پر لبیٹ دیں اب سمیہ ہے آخری تین راشیوں کا حلدی کے اوپائیوں کے بارے میں آپ کو پورے پروگرام کے بیچ بیچ میں ہم بتا رہے رہیں گے لیکن ابھی بات کریں گے دستی راشی مکر یعنی کی بھلکون کی مکر راشی ہو کارشیتر میں آپ کو پہلے سے زیادہ محنت کرنی پڑ سکتی ہے کٹھن پرستیتیوں کا آسانی سے سامنا آپ کر پائیں گے بیعوسائے کو لے کر آپ کو پوری سترکتہ پرکنی ہوگی کسی ساماجک سمہاروں کا آپ حصہ بھی بن سکتے ہیں سہت کے معاملے میں آپ کو سنبھل کر رہنے کی میں سلحہ دیتا ہوں ایک چھوٹا سو پاس ضرور کریں گھی میں حلدی ملا کر بیڈروم میں دیپک کریں شبھنگ آپ کے لئے چار رہے گا شبھنگ رہے گا نیلا گیاروی راشی کم یعنی کی اکویریس کی بات کریں گے کم بھراشی والوں آپ کے آتما وشواش میں وردی ہو سکتی ہے راچنا تما کاموں میں آپ کا من لگ سکتا ہے روزگار پرابتی کے پریاس سفل رہ سکتے ہیں آفس میں کوئی بڑی ذمہ داری آپ کو مل سکتی ہے ایسی پوری سمبھاونا ہے جیوان ساتھی سے کوئی شبھ سمچار بھی آپ کو مل سکتا ہے اس راشی کے جو وکیل ہیں وکیلوں کے لئے دن بہتر بڑھیا بن سکتا ہے ایک چھوٹا سو پائے کریں اوم گریم نمہ برسپتی کے اس منتر کا جاب کریں شبھنگ چار رہے گا آپ کے لئے شبھنگ رہے گا نیلا باروی راشی مین یعنی پائشس کی بات کریں گے مین راشی والوں آپ کی دھن سمبندی پریشانیوں کا آج حل نکل سکتا ہے کسی دوست کی مدد سے پریشانی آپ کی ختم ہو سکتی ہے ویدیش میں نوکری کر رہے جو لوگ ہیں ان کو کوئی اچھی خور مل سکتی ہے روزمرہ کے کام سمیہ پر آپ کے پورے ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں صحت کے معاملے میں سب کچھ اچھا رہ سکتا ہے بس ایک چھوٹا سو پائے کیجئے پیلی سکیچ پین سے شریم لکھ کر جیب میں رکھیں ہم بات کر رہے ہیں ہلدی کے خاص اپائے جیون سے دکھوں کو دور بھگائیں دیکھیں اگر شادی میں کسی کے پرابلم آ رہی ہے اور اس بادھا کو دور کرنا چاہتے ہیں تو ایسے میں کیا کریں ماتا کاتیا نہیں پر ہلدی کا چون یعنی کہ ہلدی کا جو پاورڈر ہوتا ہے وہ چڑھا کر اسے روز استعمال کریں اس کا فیس بیک لگا لیں تلک لگا لیں جیسے آپ چاہیں اگر پاری باری کلیش چاپ پیڑت ہیں اور اسے چھٹکارا پانا چاہتے ہیں تو ایسے میں شکل پکش کی ترتیا تیتھی کو گھر کے باہر کی جو دیوار ہے آپ کی اس پر ہلدی کی ایک ریکھا بنا دیں اگر آپ کے جیون میں نکارات مکتہ ہے یا گھر میں نکارات مکتہ ہے اور نکارات مکتہ سے بچنا چاہتے ہیں تو کسی بھی پکش کی چطورتی تیتھی کو چوتھ کو گھر کے باہر کی دیوار پر ہلدی سے سواستک بنا لیں اگر کسی کے بیوہا میں بادہ آ رہی ہے اور اس کو دور کرنا چاہتا ہے تو اس کے لئے کیا کریں گیارہ برسپتیوار ہلدی کا چون بھیتے ہوئے جل میں پرابائیت کریں پوری جانکاری دیں گے آپ کو ہلدی کے خاص اپائے دکھوں کو کیسے دور بھگائے لیکن ابھی سمیہ ہے سپیشل بھوشفل کا یہ بھوشفل آدھارت ہے آپ کے بولتے ہوئے نام پر آپ کی جنم تاریخ پر اور اس کی شروعات کرتے ہیں مولانک ایک کے ساتھ وہ لوگ جن کا جنم کسی بھی مہینے کے ایک تاریخ دس تاریخ انیس تاریخ اور اٹھائیس تاریخ کو ہوا یہاں جن کا نام اے جے ایس سے شروع ہوتا ہے چھاتروں کا من پڑھائی میں لگا رہے گا دوستوں کے ساتھ میں زیادہ سمیہ آپ بتا پائیں گے جیون ساتھی کے ساتھ کھریداری بھی کرنے بزار جا سکتے ہیں کارشتر میں آپ کی محنت کا پورا فل آپ کو مل سکتا ہے ایک چھوٹا سوپائے کریں گائے کو ہرہ چارہ کھلائیں بات کریں گے مولانک دو کی وہ لوگ جن کا جنم کسی بھی مہینے کے دو گیارہ بیس یا انتیس تاریخ ہوئا ہے یا جن کا نام بی کے ایٹی سے شروع ہوتا ہے آپ کا من تھوڑا پریشان رہ سکتا ہے آپ کی ایک آگرتہ میں آپ کمی محسوس کریں گے کارشتر میں سیکرمیوں سے مت بھید کی سمبھاونا ہے سمل کر رہے ہیں کاروبار کے لیے دن آپ کے لیے انکول رہے گا بس ایک چھوٹا سوپائے کریں یہ تھا سمبھاو چاندی کے گلاس میں پانی بات کریں گے مولانک تین کی وہ لوگ جن کا جنم کسی بھی مہینے کے تین بارہ اکیس یا انتیس تاریخ ہوگا ہے یا جن کا نام سی ایلیان یوں سے شروع ہوتا ہے کماروں کو شادی کا پرستاو مل سکتا ہے کاروبار میں کوئی بھی نویش کرنے سے آپ کو بچنے کی میں سلحہ دیتا ہوں دامپتی چیون میں مطبھید کے یوگ نظر آتے ہیں آپ کے مانے سمبان میں حالا کی پردی ہو سکتی ایک چھوٹا سوپائے کریں چنی کی دال کا دان مندر میں کریں کڑھلا کے سپیشل میں آج ہم بات کر رہے ہیں ہلدی کے خاص سوپائے دکھوں کو دور بھگائیں اگر آپ دربھاگیے سے بچنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کیا کریں روز گھی میں ہلدی ملا کر پوجہ گھر میں دیپک کریں اگر آپ انٹرویو میں سفلتا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کیا کریں بھگوان اگنپتی پر چڑیوی ہلدی سے تلک کر کے انٹرویو دینے جائیں نسچت سیلیکشن ہوگا پوری جانکاری دیں گے آپ کو ہلدی کے خاص سوپائے دکھوں کو کیسے دور بھگائے لیکن ابھی سمیں ہے مولانگ چار گھ وہ لوگ جن کا جن میں کسی بھی مہینے کی چار تیرہ بائیسیں کتیس تاریخ ہوئے ہیں جن کا نام ڈی امی ابھی سے شروع ہوتا ہے کسی کی باتوں میں آ کر کوئی بڑا نبیش مت کیجئے گا کاروباری ترقی کے یوگ بنتے میں نظر آتے ہیں آفیس میں ادھکاری برگ سیت آپ کو تحریر بھی مل سکتی ہے بس نبیش میں ساہدھانی رکھے گا بھائی بہن آپس میں لڑ سکتے ہیں مدویت کی سمبھاونا ہے ایک چھوٹا سوپائے ضرور کیجئے ناریل جل پرہا کیجئے ملانک پانچ کی بات کریں گے وہ لوگ جن کا جنم کسی بھی مہینے کی پانچ چودہ یا تیس تاریخ ہوئے ہیں جن کا نام ای 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 و سے شروع ہوتا ہے آپ کے خرچوں میں اچانک سے بڑھوتری ہوتے بھی دکھائی دے رہی ہے پیسوں کو لے کر اُلجھن میں رہ سکتے ہیں آپ کارشیتر میں کسی کی سلحہ آپ کے لئے لادہیک رہ سکتی ہے اپنے کام کو سمیہ پر پورا کر پائیں گے آپ ایک چھوٹا سوپائے کیجئے درگا چالیسہ کا پارٹ کیجئے ملانک چھے کی بات کریں گے وہ لوگ جن کا جنم کسی بھی مہینے کی چھے پندرہیں چوبیس تاریخ ہوئے ہیں یا جن کا نام ای 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 س شروع ہوتا ہے سبھی کام بینا رکاوٹ کے پورے ہو سکتے ہیں کسی بات کو لے کر من تھوڑا سا آپ کا پریشان رہ سکتا ہے تو اچھا سے سممند دروگ آپ کو پریشان کر سکتے ہیں کسی کو دھن اُدھاہر دینے سے آج آپ کو بچنا ہوگا ایک چھوٹا سوپائے کرنا ہوگا شیولنگ پر جل ارپت کریں گڑلا کے سپیشل میں آج ہم بات کر رہے ہیں ہلدی کے خاص اُپائے جیون سے دکھوں کو دور بھگائیں دیکھیں کام کاج سے رکاوٹیں دور کرنے کے لیے گرووار کے دن کیلے کے پودے پر ہلدی چڑھائیں منچاہ بر کی پرابتی کے لیے جو کنیائیں ہیں وہ پانی میں ہلدی ملا کر سوری دیو کر دیں برہسپتی کے اشب پر بھاوث و بچنے کے لیے روز پانی میں چھوٹکی پر ہلدی ملا کر شنان کریں ابھی بہت کچھ واقعی ہے ہلدی کے بارے میں بتانا لیکن ابھی بات کریں گے وہ لوگ جن کا جن میں کسی بھی مینی کے سات سولہ ہیں پچیس تاریخوں ہوا ہیں یا جن کا نام جی پی آوائے سے شروع ہوتا ہے کاروباری لیندین اور نیویش میں آپ کو پوری ساویدھانی برتنی ہے جیون ساتھی کے سلحہ لابدائک رہ سکتی ہے آپ کی کسی سمسیا کا حل آج آسانی سے نکل سکتا ہے پریوار کے ساتھ میں گھومنے فرنے جا سکتے ہیں ایک چھوٹا سوپائی کیجئے بھگوان گنیش کے رادنا کیجئے ملانک آٹھ کی بات کریں گے وہ لوگ جن کا جن میں کسی بھی مینی کے آٹھ سترہ اچھبیس تاریخ کو ہوا ہے یا جن کا نام ایچکوئی ایک سے شروع ہوتا ہے پارے بار ایک ذمہ داریاں بڑھیں گی آپ کی آرتھ کے استیتی مطار چڑھاو رہ سکتا ہے کسی سے بات کرنے میں شبدوں کا صحیح چھناو کریں اور شبدوں پر دھیان دیں کسی پرانے دوست سے آپ کی ملاقات بھی ہو سکتے ہیں ایک چھوٹا سوپائی کیجئے کالے وستنوں کا دان کیجئے ملانک نو کی بات کریں وہ لوگ جن کا جن میں کسی بھی مینی کے نو اٹھارہ ہیں ستہ اس طرح کو ہوا ہے یا جن کا نام آئی آر سے شروع ہوتا ہے آپ کی آتمن وشواش میں بھڑھتری ہوتی بھی دکھائی دی رہی ہے آپ کی آرتھ کے استیتی مضبوط رہ سکتی ہے کوماروں کو شادی کے پرستاؤں مل سکتے ہیں کسی مانگلی کارکرم میں آپ شامل بھی ہو سکتے ہیں ایک چھوٹا سوپائی کیجئے شبکاریا پر جانے سے پہلے شہد اور دہی کھا کر نکلیں گود لک سپیشل میں آج ہم حلی کے خاص اپائے بتا رہے ہیں آپ کو جو جیون کے دکھوں کو دور بھگا دیں گے دیکھیں اگر آپ ایمیونٹی پاور بڑھانا چاہتے ہیں پرتی روڈک شمتہ تو اس کے لئے کیا کریں روز پانی میں حلدی اور نیمو ملا کر سیون کریں اگر آپ شترو بادھا سے پیڑت ہے اور مکتی چاہتے ہیں تو اس کے لئے کسی بھی پکش کے ایشتیمی تیتی کو جل میں حلدی ملا کر ماتا بگلا مکھی کا عبیشیک کریں اگر آپ شرے رکشت سے پیڑت ہیں اور مکتی پانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے ایک آدھشی کے دن دودھ میں حلدی ملا کر بھگوان شالی گرام جی کا عبیشیک کریں دوستو اب سمیں ہے آج کے گودلک پربہ کا اور گودلک پربہ ہے فاغن بنائک چطورتی جہاں آج فاغن مہینے کے شکل پکش کی چطورتی تیتی پر بنائک چطورتی منائیں گے بنائک چطورتی ہر مہینے میں وار کے نوسار منائی جاتی ہے گرووار پر پڑھنے والی شکل پکش کی چطورتی کو گروواریہ بنائک چطورتی کہتے ہیں گروواریہ بنائک چطورتی پر ہریدرہ گھنپتی کی پوزہ کا ویدھان ہے وہ گھنپتی جن کا کلر پیلا ہے جو حلدی کے سمان پیلے ہیں جانتے ہیں سادھران پوزن ویدھی کیا ہے دیکھیں ہریدرہ گھنپتی کا ویدھوت پوزن کریں ان کا چطر پیلے کپڑے پر گھنپتی کا پچھر رکھ لیں اور پیلے گھنپتی کا رکھیں اور کیا کریں آپ شدگی میں حلدی ملا کر دیپ جلائیں چندن سے دھوپ کریں پیلے پھول چڑھائیں حلدی اور بیسن کے لڈڈو کا بھوگ لگائیں اور سمبھو تو حلدی کی مالہ سے انیتا کسی بھی مالہ سے ایک سو آٹھ بار اس وشیش منتر کا جاپ کر لیں اور پوزن کے بعد میں بیسن کے لڈڈو پیلی آبھا لیے وے گائے کو کھلا دیں جو ہلکی سی پیلی گائے ہوتی ہے ویسی اب وشیش منتر کیا ہے گم گھنپتے مہا بھلا یا نہ مہا وشیش اپایا آپ کے دیکھئے نوکری ملنے میں اگر آپ سفلتا پانا چاہتے ہیں یعنی بیروزگاری کو دور کرنا چاہتے ہیں تو کیا کریں گیارہ نیبو ایک مولی میں پیرو لیجے اور اس گیارہ نیبو کی مالہ اور کسی بھی گھنپتی کے مندر میں جا کے گھنپتی کو چڑھا دیجے بیروزگاری سواہا اگر آپ لوم میریچ کسی سے پیار کرتے ہیں اور ماتا پتا نہیں مان رہے چاہے لڑکے لڑکی کے نہیں مان رہے تو ایک کام کریے بھوچ پتر پر حلدی سے اس اچھت ویکتی کا نام لکھ لیجے اور اس کو گھنپتی پر چڑھا دیجے تو دوست اب سمیں ہے کیا کریں اور کیا نہ کریں تاکہ آپ کو سفلتہ ملے اور اسفلتہ کو سو دور رہے سب سب پہلے جانیں گے کیا کریں دیکھیں ونائک چطورتی ہے تو گھنپتی کا پیلے پھولوں سے پوجن کیجے کسی گریب مہیلہ کو بیسن یا چنے کی دالدان کر دیجے گائے کو کیلے کھلائیے پیتل سونا یہ خریدنا شب رہے گا کریم رنگ کے کپڑے پہننا شب رہے گا اتر دشا کی یاترہ شب رہے گی اب بات جانتے ہیں کیا نہ کریں کوئی بھی برا کام نہ کریں کسی کا حق نہ مارے انجسٹس نہ کریں کالی گلوچ نہ کریں نیلے رنگ کے کپڑے نہ پہنے تام سے بھوجن کا سیون نہ کریں اور وشش روپ سے تل کا پریوگ نہ کریں دھیان رکھے گا چطورتی کو تل ورجت ہوتے ہیں اور ساتھ بساتھ کے اندر ڈکشن دشا کی یاترہ نہ کریں تو دوستوں آج کے لئے بس اتنا ہی کلاب سے پھر ملاقات ہوگی اجازت دیجئے نمشکال